تو دنیا میں سرمور اگر بھارت بنے گا وشو میں سرگوچ مہاشکتی بھارت بنے گا تو یہ بھی سودیشی کے طاقت سے بنے گا سوالی امبر کی طاقت سے بنے گا اس فرشتی سے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو پتے ہیں نا ہارسنگار کے ان کو اگر آپ استعمال کر رہے ہو تو یہ بخار کی سب سے اچھی دوائے اگر آپ کو خراب سے خراب کوئی بخار ہو جائے جیسے چکن گنیاں جیسے ڈینگیو فیور جیسے انسیفلائٹس برین ملیڈیا جس کو کہتے ہیں یہ سب ہی بخار کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہارسنگار کے پتوں میں ہیں پانچ پتے توڑو پتھر میں پیس کے چٹنی بناو ایک گلاس پانی میں اتنا گرم کرو پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیلو بخار کے کسی بھی مریج کو تین دن سے زیادہ مت دینا اور گٹھیا روک میں اس کو تین مہینے سے زیادہ مت دینا گٹھیا کے روک میں تین مہینے تک لینا اور بخار میں تین ہی دن لینا چوتھا دن جرورت نہیں ہے اور بخار کی ایک اچھی دوا بتاتا ہوں دھنیا یہ تلسی پتہ تلسی پتہ پندرے بیس لے لو پتھر میں پیسو اور تین چار کالی گرچ پیسو پانی میں اوبال دو اس کو پھر اس پانی کو پیلو یہ بھی بخار کھر کرتا ہے بخار کی اور ایک اچھی دوا ہے نیم کی گلوئی نیم کے پیڑ پر ایک بیل آتی ہے اس کو ہم گلوئی کہتے ہیں ہم مرتا کہتے ہیں کوئی لوگ گرچی کہتے ہیں گرنچ بھی کہتے ہیں وہ گلوئی کو تھوڑا سا کاٹو چاکو سے اتنی بڑی ڈنڈی اس کی پتھر پہ پیس کے ایک گلاس پانی میں اوبال دو اور اوبالنا اتنا ہے کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو پیلو ٹھنڈا کرے خراب سے خراب بخار میں اس کے پرنام آتے ہیں میں آپ کو بہت بینمرتہ سے لیکن پکا بشواس کر کے کہہ رہا ہوں دسیوں سال کا میرا تجربہ ہے جو بخار کسی دوا سے نہ اترے وہ نیم کی گلوئی سے ہنڈڈ پرسنٹ اترے گا